اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں گزشتا تقریباً ایک دہائی سے نامسائد حالات کے باعث اگر ایک طرف ہزاروں قبائلی طلبہ کے بے گر ہونے کی وجہ سے ان کا تعلیمی سنسلہ منکتا ہوا تو دوسری طرف مشکلات میں گرے بعض طالب علموں نے ان مسائل کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی علاقے سے بے دخلی ان کے لیے ایک قسم کی خوش قسمتی ثابت ہوئی شدت پسندوں کے ہاتھوں کئی سالوں تک یرگمال رہنے والے سینکڑوں قبائلی طالب علموں نے بے گر ہونے کے بعد ملک کے مختلف شہروں کا روح کر کے وہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ان میں جنوبی وزیرستان سے تقریباً سات سال قبل نقل مکانی کرنے والے ایک طالب علم محمد عرفان محسود قابل ذکر ہیں جس نے حالی میں مارشل آرڈ کے شعبے میں عالمی ریکارڈ قائم کر کے ان کا نام گنس بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے عرفان محسود نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر گھنٹے سے ایک منٹ میں 87 ککس لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا گنس بک آف ورڈ ریکارڈ نے اس سنسلے میں ایک علامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں عرفان محسود کو عالمی عزاز کا حق دار قرار دیا گیا ہے یہ عزاز حاصل کرنے والے وہ دوسرے پاکستانی ہیں اس سے پہلے یہ عزاز پاکستان ہی کے ایک نوجوان احمد امین بودلا کو حاصل تھا جس نے ایک منٹ میں 89 کک لگا کر یہ منفرد ریکارڈ قائم کیا تھا تاہم عرفان محسود نے اب یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے عرفان محسود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سن 2009 میں جب جنوبی وزیرستان میں اپریشن راہ نجات شروع ہوا تو انہیں خاندان سمیت گربر چھوڑ کر دیرہ اسماعیل خان منتقل ہونا پڑا انہوں نے بتایا مجھے بچپن سے مارشل آرٹ سے جنون کی حد تک شوک تھا لہٰذا میں نے باوجود مشکلات کے حوصلہ نہیں آرہا اور دیرہ اسماعیل خان آ کر میں نے یہاں ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنائی جس میں زیادہ تر کھلاڑی بھی جنوبی وزیرستان کی متاثرین ہی کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ دو تین سالوں سے عالمی عزاز حاصل کرنے کیلئے کوشش کر رہے تھے اور بلاخر ان کی محنت رنگ لے یائی وہ بتاتے ہیں گینز بک آف ورڈ ریکارڈ کو اپنے تمام تاریکارڈ بیجنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ان کے نمائندے کو بلا کر ان کے سامنے عملی مظاہرہ کیا جائے جس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ انہیں اپنی تمام ویڈیوز بیجیں اور وہ ان پر کوئی فیصلہ کرے جس پر رقم زیادہ خرچ نہیں ہوتی لیکن وقت زیادہ لگتا ہے انہوں نے کہا کہ گینز بک آف ورڈ ریکارڈ کی طرف سے کھیل کے قواعد و زوابت بہت سخت بنائے گئے ہیں جس میں معمولی سی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی میں نے ٹانگ سے ایک منٹ میں ایک خاص زوائے اور فاصلے سے بیلٹ کو مسلسل ایک منٹ میں ستاسی کیک مار کر یہ عزاز حاصل کیا جو کہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا عرفان میسود کے مطابق انہوں نے چھے اور ریکارڈ بھی گینز بک کو بیجے ہوئے ہیں جس پر آئندہ چند دنوں میں فیصلہ متوقع ہے ان کے بقول ابھی تک کسی حکومتی اہلکار کی طرف سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ کسی نے ان کو مبارک بات کے لیے فون کیا ہے خیال رہے کہ مارشل آرٹ کے ماہر محمد عرفان میسود نے فائن آرٹس میں ماسٹر کے ڈگری حاصل کیا ہے اور آج کل وہ ایمفل کے سکالر ہیں اس سے پہلے وہ کنگ فو میں نیشنل چیمپئن بھی رہ چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے کئی دیگر عزازات بھی حاصل کیے ہیں ناظرین یہاں عرفان میسود کے ایک شاگرد کی کہانے بھی قابل ذکر ہے جس کا نام رزوان میسود ہے جو کہ عمر میں کم لیکن صلاحیت میں بے مثال ہے کام ایسا جو بڑے بڑے بھی نہ کر سکے اور تعلق ایک ایسی علاقے سے جہاں کھیل خود کے مواقعوں کا کوئی وجود ہی نہیں لیکن پھر بھی ایک بات صلاحیت کھلاری رزوان نے مشکلات کے باوجود بھی مارشل آرٹ کے شعبے میں عالمی ریکارڈ بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا اور ان کا نام اب گنس بگ آو ورڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے صبح خیبر پکتونخواں کے قبالی زلہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے چوتھی جماعت کے نو سالہ طالب علم رزوان میسود نے حالی میں یہ کارنامہ سارانجام دیا ہے رزوان میسود نے تیس سیکنڈ میں چالیس مرتبہ ہیلیکپٹر کی طرح گھوم کر یہ ریکارڈ بنایا انہوں نے مارشل آرٹ کی ایک کٹیگری ہیلیکپٹر سپن میں پربار کر ایڈی نامی انڈین کھلاڑی کا ریکارڈ توڑ کر یہ عزاز اپنے نام کی ہے ہیلیکپٹر سپن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کھلاڑی زمین پر بیٹھ کر ایک پاؤں سے گھومتا ہے اور جو کھلاڑی جتنی پھرتی سے یہ مظاہرہ کرتا ہے اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں نو سالہ رزوان میسود کی پیداش قبائلی زلہ جنوبی وزیرستان میں ہوئی تاہم قبائلی علاقوں میں جب دہشتگردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تو رزوان میسود کے والدین اپنا علاقہ چھوڑ کر ڈیرہ اسماعیل خان منتقل ہو گئے اور تب سے وہ یہاں کرائے کے گھر میں رہائش پذیر ہیں رزوان میسود کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے جمناسٹکس اور فائٹنگ کا شوق تھا انہوں نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انہیں گھر کے قریب مارشل آرٹس کا ایک کلب ملا جہاں داکھلا لے کر انہوں نے تربیت شروع کی رزوان میسود نے کہا کہ ان کے استاد اور کوچ عرفان میسود نے ان کے ساتھ بہت محنت کی جس کی بدولت وہ عالمی ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اس کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ کا ایک اچھا کھلاڑی بھی بننا چاہتا ہوں تاں کہ پاکستان اور اپنے علاقے وزیرستان کا نام روشن کر سکوں رزوان میسود پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نیجی تعلیمی ادارے میں زیرے تعلیم تھے لیکن عالمی ریکارڈ بنانے کے بعد کور کمانڈر پشاور کی طرف سے انہیں آرمی پبلیس کول میں داخل کرا دیا گیا جہاں ان کی تعلیم فری ہے رزوان میسود کے استاد اور کوچ عرفان میسود بھی مارشل آرٹ میں کئی عالمی ریکارڈز قائم کر چکے ہیں انہوں نے دو سال کے عرصے میں بائیس مختلف عالمی ریکارڈز بنائے ہیں جنہیں گنس بک آور ریکارڈز پہلے ہی منظور کر چکی ہیں ان میں بیشتر ریکارڈز پوش اپس میں بنائے ہیں عرفان میسود نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مارشل آرٹس کا ایک کلب بھی بنایا جہاں تربیت حاصل کرنے والوں کی اکثریت وزیرستان سے بیگر ہونے والے بچوں کی ہے عرفان خود بھی کئی سال پہلے جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کرے کے دیرہ اسماعیل خان منتقل ہوئے تھے عرفان میسود کا کہنا ہے کہ ان کے کلب میں پچاس کے قریب بات صلاحیت کھلاڑی موجود ہیں لیکن ہیلیکپٹر سپن میں انہیں رزوان میسود سب سے زیادہ صلاحیت نظر آئی لہٰذا انہیں اس سنسلے میں خصوصی تربیت دی گئی عرفان نے کہا کہ ان کے کلب میں تقریبا تمام طلبہ جنگ زدہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو تربیت دینے کا مقصد یہی ہے کہ انہیں کھیل کے میدان کی طرف مائل کیا جائے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت مارشل آرٹ کا کلب قائم کیا ہے جس میں کسی حکومتی یا کسی اور ادارے نے کبھی کوئی مالی معاملت نہیں کی کیونکہ یہ کھیل میرا شوق ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ بعض صلاحیت نوجوان فضول سرگرمیوں کی بجائے کھیل کود میں دلچسپی لیں انہوں نے کہا کہ مسلسل محنت کے بعد ان کی کوششیں اب رنگ لاری ہیں اور اب بعض حکومتی اداروں نے انہیں مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کی ہے عرفان میسود کے مطابق ان کی خواہش ہے کہ جنوبی وزیرستان میں بھی مارشل آرٹ کے تربیتی مراقص قائم ہو لیکن اس مقصد کیلئے انہیں لازمی طور پر حکومت کی معاملت درکار ہوگی مجھے اپنی دعا میں خصوصی طور پر یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر آمین سم آمین اللہ حافظ